اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کرتے ہیں سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز امریکی ادارے جنائٹیڈ سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف پیس کے وفت کی سینٹر پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب راکٹر عثمان انور سے ملاقات عدم تحفظ کا شکار طبقات کے تحفظ مشکلات کے ازالے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی بڑی کامیابی گمشدہ زینی مازور بچی کو والدین سے ملوا دیا پچاس میں کومن ٹریننگ پرگرام میں زیرہ تربیت اے ایس پیس کے وفت کا سینٹر پولیس آفیس کا متعلیہ آتی دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور دیگر پولیس افسران نے سی پیو درستگاہ میں زیرہ تربیت اے ایس پیس کو تربیتی لیکچرز دیئے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں اٹھ سٹھ ہزار دو سو تیرہ ایمجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار آٹھ کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ اکیاون ہزار ایک سو چھے کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آنین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چھ سو اسی الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار آٹھ سو بیالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیرعالہ پنجاب کے ویجن کے مطابق لاہور انویسٹیگیشن پولیس عوامی خدمت میں مصروفیں عمل شیرہ کورٹ سے گواہ ہونے والی تیرہ سالہ لڑکی باجزیا ملزم بھی گرفتار اٹک پولیس کا منشاعت سمگلرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن بینل صوبائی ڈرگ سمگلر گرفتار لاکھوں مالیت کی منشاعت بھی برامد جنائٹیڈ سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف پیس کے وفد کی سینٹرل پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب سے ملاقات پروگرام مینیجرز USIP سادیا سابر اور رانہ حمزہ اجاز سینر اینلسٹ مریم کیانی وفد میں شامل اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ USIP کے تعاون سے وومن پولیس کاؤنسل کا قیام وکٹرم سپورٹ افسران کی جدید ٹریننگ سرنجام پائی امریکی سپورٹ سے خواتین پولیس افسران کی استعدادے کار میں اضافے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے تمام ہسپتالوں میں ٹرانس جنڈر کے باہ آسانی طبی معاینے میڈیکل سولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں سینئر سٹیشن ایسسٹنٹ اور پولیس سٹیشن ایسسٹنٹ کی اسامیوں میں ٹرانس جنڈر کی ریکروٹمنٹ کا کوٹہ مختص کیا گیا ہے USIP وفد سے ملاقات کے دوران باہمی تعاون کو بڑھانے اور پنجاب پولیس کی جدید ٹریننگ کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا سیف سٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے کاروائی کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن کی رہائشی ستنہ سالہ ذہنی معذور بچی مناحل کیسر کو والدین سے ملوا دیا جوہر ٹاؤن کی رہائشی ستنہ سالہ مناحل کیسر گھر کا راستہ بھول گئی تھی سیف سٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ پر تھانہ چونگ کی حدود سے بچی ملنے کی اطلاع بھی موصول ہوئی جبکہ مناحل کیسر کے والد نے ون فائف پر بچی گمنے کی اطلاع دی سیف سٹی ٹیم نے دونوں معلومات کا موازنہ کرتے ہوئے بچی کو والدین سے ملوا دیا تھانہ چونگ نے بچی کو تصدیق کے بعد والدین کے حوالے کر دیا پنجاب سیف سٹی آثورٹی اب تک پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکی ہے پچاسمیں کومن ٹریننگ پروگرام میں زیرہ تربیت اے ایس پیز کے وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تی دورہ زیرہ تربیت اے اے ایس پیز کو آپریشنز انویسٹیگیشن ٹریفک مینجمنٹ پبلک سرویس ڈیلیوری اور جرائیم کنٹرول کے جدید پروجیکٹس بارے آگاہی دی گئی اے اے ایس پی شہرباروں نکوی کی سپرویجن میں انڈر ٹریننگ افسران کو پولیس کے جدید ڈیلیوری پروجیکٹس کے دورے کروائے گئے زیرہ تربیت افسران نے خدمت اور تحفوظ مرکز لیبرٹی میساک سینٹر سپیشل انیشیئیٹیف پولیس سٹیشن گلبر کی ورکنگ بارے آگاہی حاصل کی نوجوان افسران کو آپ شار خدمت مرکز اور ڈرائیونگ سینٹر پولیس انیمر ریسکیو سینٹر سمیت آئی ٹی ٹیکنالوجی سے مزین پبلک سرویس ڈیلیوری پروجیکٹس کا بھی دورہ کروائے گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیسنگ ایک نوبل پروفیشن ہے ملازمت کو ڈیوٹی نہیں خدمت اور عبارت سمجھ کر ادا کرنے کا عظم کریں مستقبل آئی ٹی بیسٹ پولیسنگ کا ہے نئے روحجانات اور مہارتوں کو سیکھنے پر خصوصی توجہ دیں فری ریجسٹریشن آف کرائم اوپن ڈار پولیسی اور شہریوں کے مسائل کی فل فور حل اولین ترجیح ہونی چاہیے کمیونٹی پولیسنگ شہریوں سے براہ راست رابطہ اور ماہ تحت فورج کی بہترین ویلفیر کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسود چودری کے نوٹس پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے پانچمی کلاس کی طالبہ فیضہ ایمان کو باحفاظت بازجاب کروا لیا فیضہ کے والد نے تھانہ شیرہ کورٹ میں اس کے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا ملزم نے لڑکی کو اغواہ کے بعد خالی مکان میں تعلیٰ لگا کر قید کیا ہوا تھا اغواہ ہونے والی لڑکی کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت جدید ٹکنالوجی کی مدد سے بازجاب کروا کر ملزم کو گرفتار کیا گیا لڑکی کی باحفاظت بازجابی پر والدین نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو پھول پیش کیے اور شکریہ بھی ادا کیا اٹک پولیس کا منشاعت سمگلر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن بینل صوبائی ڈرگ سمگلر گرفتار لاکھوں مالیت کی منشاعت بھی برامت اٹک پولیس نے کے پی کے جانب سے آنے والے لڑڈر رکشا سے اٹھائیس کلو سے زائد چرس اور پانچ سو گرام آئیس برامت کی ملزم شمائل خان پر مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز